فرجی فرمے بنا کر سرکار کو کروڑوں روپے چونہ لگانے والے اب پولیس گرفت میں آگئے ہیں سرسا پولیسی سے بہت بڑی کامیابی مان رہی ہے کیونکہ نو سالوں سے جس سرگنہ کی تلاش سرسا پولیس کو تھی آخر کار اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہمارے ساتھ ایڈی جی پی شریقان جادب صاحب ہیں سر پہلے پورا معاملہ بتائیں اور کس طرح سے آپ مانتے ہیں اس کیچ کو یہ بہت بڑا کیچ ہے اور بہت امپورٹن کیچ ہے پولیس کے لیے معاملہ یہ دوہزار چودہ سے شروع ہوا تھا جب جسٹس پریت امپال جی نے لوکائک جو ہریانہ تھے انہوں نے ایک انکوائری مارک کری تھی ایک ایسائیٹی بنائی تھی ہمارے اس میں لیڈرشپ میں جو ویٹ ریفن گھوٹا لے کی جو ایک کمپلینٹ آئی تھی کیتھل کی اس کی انکوائری میں وہاں سے شروع کرتے ہوئے جب ہم نے دیکھا تو الگ الگ زیلوں میں الگ الگ کیسز میں لائک رائیس کا بیلٹ ہے وہاں رائیس کے کیسز میں یا بلڈنگ میٹریل اس کا ہے گھڑگاو ایریا میں وہاں ان کے میٹرس میں اور اس سرساز علیہ میں سگرٹس کو لے کر کے جو فرجی مومنٹ ہوئی کاغذوں میں مومنٹ ہوئی گوڈز کچھ موپ نہیں ہوئے اس میں کافی بڑے پیمانے پر ٹیکس ریفنڈ کا گھوٹا لہ ہوا تھا وہ ریپورٹ ہم نے دی تھی اس میں لگ بگ دس ہزار سے بھی زیادہ دس ہزار کروڑ سے زیادہ اس کا ریفنڈ گھوٹا لہا تھا اس کے بعد یہاں پرچے درج ہوئے اور سلولی جات چلتی رہی بڑ جو مکھیہ اروپی تھے ان کے ایمار پی نام سے فیمس تھے یہاں پہ مہیش رمیش اور پدم یہ اس سے باہر تھے تو اس سال مارچ میں ہم نے چارج لیا تھا اس سال رینج کا اس کے بعد مارچ میں ہی مہیش بنسل کو آرسٹ کیا تھا اور ابھی اس منت میں جا کر کے پدم بنسل اور جو تیسرے کردار تھے ایمار پی کے رمیش اروڈا ان کو بھی آرسٹ کیا ہے تو ایک کنگ پین تینوں نے جو گھمایا تھا سارا کھیل ان کو آرسٹ کرنے سے سرسا پولیس اور جو ایسائیٹی بنی تھی اس کے بارے میں ان کو میں مباہر بات دینا چاہوں گا اس پی جو سرسا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کر کے ان دونوں کو بھی پکڑا ہے اور جو ایسائیٹی نے بھی کافی اچھا کام کیا ہے تو سر کیا لگتا ہے دیری سب سے پہلے تو کیا وجہ رہی اور دوسرا سر کی پہلے ویٹ کا گھٹالہ ہوا اور اس کے بعد جی ایسٹی آئی سر تو کنٹینو گھٹالہ تو سر یہ کرتے رہے کیا اس کی جاج بھی پولیس کرے گی کیا کڑیاں رہی سر وہ پیٹن ایک ہی ہے سی ریفنڈ لینے کا پیٹن ایک ہی تھا جو موڈس اپرنڈی تھی وہ ایک ہی تھی دیری کا میں یہ کہوں گا کہ جب اتنا والیوم ہوتا ہے پیپر ورک کا ایکنومک آفنس کیسز میں جنرلی تھوڑا سمیں باقی کیسے زیادہ لگتا ہے کیونکہ ساکشہ جوٹانے پیپر ورک کے بہت ہوتے اور اس اس کیس میں کیونکہ باقی راججو میں بھی فیلہ تھا تو تھوڑا سمیں لگنا سوابہ بھی تھا لیکن پھر بھی تھوڑا زیادہ ہی سمیں اس میں لگ گیا بٹ ابھی پچھلے پاس سات مہینوں میں اس میں بہت سپیٹ پکڑا ہے ہم نے مین تو سبھی لوگ پکڑ لیا ہے اور اس میں جو بھی آگے انٹراغیشن میں کڑیاں نکلے گی اس پہ بھی پولیس کاروائی کرے گی ٹوٹل کتنی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں سر ان کے علاوہ جو جو ان کے پورے نیکسس کہیں گے سر ہم ان کو بڑا یہ ابھی تک اٹھارا لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں جس میں دو ٹیکسیشن ویباقی عدیقاری بھی ہے تو آبیسلی نیکسس تھا تب ہی یہ ہو پایا تو مان کے چلیں جو دیری پہلے ہوئی اب وہ دیری نہیں ہوگی آگے جو ان کی آپ نے ریمانڈ لی ہے ان کی تو اس میں جو نام آئیں گے کیا ان کو بھی اسی طرح سے پولیس سلاکوں کے پیچھے بھیجے گی آبیسلی تب ہی ہم نے اس کا ان کا ریمانڈ لیا ہے چلی یہ بہت بہت دنیا ہے تو بلکل ایک بڑی کیچ مان رہی ہے سرسا پولیس اور ایڈی جی پی شیکان جادب کی طرف سے کہا کہ نو سالوں بعد پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور جو کنگ پین تھے فرجی فرموں کے معاملے میں ان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو پولیس کے جانچ میں اگر کوئی انیہ نام بھی آتے ہیں تو وہ بھی سلاکوں کے پیچھے ہوں گے سرسا سے میں نکل جسو جا خبریں ابھی تک